الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد و والی و اصحابه اجمعین اما بعد فعظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہ مسلی علی سیدنا و مولانا محمد عبدکا و رسولکا و نبیکا و حبیبکا الامی و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم علیہ آج کے اس بزم کے صاحب صدر عزت ماب جناب عمران خان صاحب وزیراعظم اسلامی جمہور پاکستان محترم ملک امین اسلم صاحب محترم آزر تجگل صاحب سردار اجاز جعفر صاحب ڈاکٹر قبل آیا صاحب محترم علامہ طاہر محمود اشرفی صاحب سینیٹر فیصل جاوید صاحب وفاقی وزرہ سفرہ اراکین پارلیمنٹ علماء کرام مشایخ اعظام خواتین و حضرات ایک دفعہ پھر آپ سب کو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں بارے دگر جو ملک کے دور دراز علاقوں سے تشریف لائے ہیں سیرت کے مقالہ نگاران جنہوں نے آرٹیکلز لکھے ہیں جنہوں نے کتابے لکھی ہیں جن کو آج انعامات دیئے گئے آدی جا رہے ہیں اور باقی علماء کرام مشایخ اعظام سکولرز جو تشریف لائے ہیں آپ سب کا ایک دفعہ پھر میں شکریہ دا کرتا ہوں اور بطور خاص پرائم نسٹر صاحب کا شکریہ دا کروں گا کہ آپ نے اپنی گونہ گو مصروفیات سے وقت نکالا اور رحمت اللہ علمین کے ذکر اور یاد کے اس محفل میں آپ تشریف لے آئے یہ رحمت اللہ علمین کا محفل ہے اور رحمت اللہ علمین کے ذکر کا جو محفل ہوتا ہے وہ رحمتوں سے بھرا ہوتا ہے جو بھی یہاں آیا ہے وہ ضرور انشاءاللہ تعالیٰ اپنی جولی میں رحمت اور خیر لے کے جائے گا میں پاکستانی قوم کو اور دنیا میں بسنے والے تمام عالم انسانیت کو عید میلاد النبی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے اس جشن اور خوشی اور اس مبارک دن کے حوالے سے سب کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں چودہ سو بہان میں قمری سال ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے کے اور چودہ سو بہان میں سال میں دنیا کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی سائنس ٹیکنالوجی کتنا ترقی کر گیا لیکن آج بھی ہم اسلام آباد کے اس ہوتل میں بیٹے ہیں اور ہم اس صبح تابان کا ذکر کرتے ہیں جس صبح جس سات جب رات کا اندیرہ ختم ہونے والا تھا اور صبح آسمان کو چیر رہاتا اور سیدہ آمنا اور سیدنا عبداللہ کے جمپڑی میں کونین کے سید الاولین والاخرین تشریف لے آئے ہمارا آج کا یہ شام اس صبح سے وابستہ ہے اور انشاءاللہ تعالی اسی طرح وابستہ رہے گا اور میرا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ بارہ ربی الاول کا یہ صبح نہ آتا اور حضور کے قدم اس زمین سے نہ لگتے تو قیامت کے روز تک انسان زلالت گمراہی اندیروں اور جہالتوں سے نہ نکلتا یہ جو کچھ روشنی ہے تسلی ہے اتمینان کا دنیا میں کہیں بھی ایک گوشہ ہے یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی برکت اور وجہ سے ہے لٹس اقبال نے فرمایا تھا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے پرانسی صاحب آپ نے وزیراعظم بننے سے پہلے اور اس کے بعد ایک بات کی اس قوم کو تلقین کی اور بطور خاص حکومت میں آنے کے بعد ایک پروگرام شروع کیا کلین اینڈ گرین پاکستان اور یہ محولیات کا جو ایشو ہے یا مسئلہ ہے محولیات کی جو تباکاری ہے آج کا سائنسدان یا سیاستدان سیاستدانوں میں تو پہلے خیال میں کسی اور نے اس طرف توجہ نہیں دلائی ہے آپ کے بغیر لیکن آج کا سائنسدان اگر محولیات کی بات کرتا ہے تو ان تباہیوں کا جو علاج ہے ان بربادیوں کا علاج ہے اور جو دنیا کی موسم کی تبدیلیاں ہیں اور اس وجہ سے سیلاب اور توفان آ رہے ہیں لوگ بے گر ہو رہے ہیں تباہ ہو رہے ہیں ہجرت کرنے پہ مجبور ہو رہے ہیں اس کا فطری نسخہ جس کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ فرمایا تھا ہم اس کانفرنس کو اس موضوع کے حوالے کر رہے ہیں کہ ہم واپس نبوی تعلیمات اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ اور سیرت کی طرف واپس لوٹیں اور ان تعلیمات سے ہم رہنمائی حاصل کریں روشنی حاصل کریں اور ان روشنیوں کی وجہ سے ہم اپنے مسائل کا حل تلاش کریں اس حوالے سے پچھلی نشست میں ملکبر کے جید علماء کرام نے محترمہ سمیہ راہیل قاضی صاحب قاضی حسین احمد صاحب کی صاحبزادی ہے آپ نے خطاب کیا مولانا عارف واحدی صاحب نے خطاب کیا علماء زیاء اللہ شاہ بخاری صاحب نے کیا صاحبزادہ جنید صاحب نے کیا علماء راہیل 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 اور دو ملکوں کے درمیان وہ پانی کی ایشوز پہ ہے اس طرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی خوبصورت انداز میں اشارہ فرمایا کہ ایک صحابی حضرت سعید وضوع کر رہے حضور نے دیکھا دوستو فرماتے ہیں کہ آپ وضوع میں اسراف کر رہے ہیں دوست نے کہا میں تو حضور کر رہا ہوں نے کہا کہ وضوع میں بھی پانی زیادہ خرچ کرنا جائز نہیں ہے اسراف ہے پھر حضور نے فرمایا اس نے پوچھا کہ اگر میں دریا کے کنارے وضوع کرنوں حضور نے فرمایا اگر دریا کے کنارے بھی آپ زیادہ پانی استعمال کریں تو وہ اسراف میں آ جائے گا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس طرح شجرکاری کے حوالے سے یہاں پہ پہلے نشست میں بتایا گیا کہ حضور جب کسی لشکر کو بیجا کرتے تھے تو اس لشکر کی اولین تعلیمات میں سے یہ بات تھی کہ کسی دشمن کے علاقے میں کسی کیتی باڑی اور فصل کو آپ نے نقصان نہیں پہنچانا ہے اور درختوں کو آپ نے نقصان نہیں پہنچانا ہے دنیا کا قانون تو یہ ہے کہ جنگ میں سب کچھ جائز ہے لیکن حضور نے وہاں پہ بھی شجرکاری کا محولیات کا اتنا خیال رکھا جو نبی رحمت حالت جنگ میں محولیات کا اتنا خیال رکھتا ہو تو حالت امن میں وہ کس طرح ان کی تاقید اور ان کی تعلیمات ہوں گی محولیات کے حوالے سے پہنسل صاحب اسی طرح حضور نے فرمایا کہ درخت لگانا صدقہ ہے اور ایک روایت میں ایسا فرمایا کہ جو خود اس سے فائدہ حاصل کرے وہ بھی صدقہ ہیں جو جانور اور چوپائے اس کے پتوں کو کائے وہ بھی صدقہ ہے اور جو کوئی اس سے پل وغیرہ لے جائے وہ بھی صدقہ ہے سارے اس کے پہلو صدقے ہیں پرنسل صاحب آپ نے جس طریقے سے اس قوم کو اس طرف متوجہ کیا ہے آپ جب ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں اور آپ کلین این گرین پاکستان کی بات کرتے ہیں آپ یقیناً یہی ریاست مدینہ کی بات ہے جب آپ پناگاہ کا دورہ کرتے ہیں اور کسی قسم پرس بدحال ایک غریب آدمی کہتے ہیں یہی ریاست مدینہ ہے اور یہی میرے نبی کا سنت ہے اور جب آپ محروم طبقات کیلئے صحت انصاف کارڈ کی بات کرتے ہیں یقیناً یہی ریاست مدینہ کی طرف ایک قدم ہے جب آپ کوویڈ نائنٹین کرونا وائرس کے اس وبا میں پہلی احساس پروگرام کے ذریعے سے آپ رسائی کرتے ہیں محروم اور مفلوک الحال طبقات تک یہی میرے نبی کے سنت ہے اور یہی ریاست مدینہ ہے ہم ہم اور کچھ نہیں جانتے خان صاحب آپ کے ناقدین بھی بہت ہے اور جن پہ تنقید کرنے والے بہت ہیں ان سے محبت کرنے والے بھی بہت ہوتے ہیں لیکن جب آپ برہ نہ پا نبی کے شہر مدینہ میں قدم رکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ عاشق رسول ہیں اور ہمارے دلوں سے یہ آواز اور یہ نعرہ نکلتا ہے ہمارا وہ امام نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے میں آخر کار آپ کے ہم انتظار میں ہیں آپ کو سننا چاہتے ہیں لیکن ایک بات میں کہوں کہ موجودہ فرانس نے جو جسارت کی ہے پچھلی کی گستاخانہ خاکوں میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ اس کے حمایت میں وہ تو کسی فرد نے کسی انڈویجل نے کسی فرد نے کسی تنظیم نے کوشش کی یہاں پر تو فرانس کے صدر اس کے دفاع میں بولے اور ایسا بولے کہ مسلمانوں کی دل ازاری کی دل شکری کی اس پہ عالم اسلام میں ابھی ہم باس کر رہے تھے کانے پہ صرف دو آواز گونجنے لگے ہیں ایک عمران خان کا واسطہ دوسرا طیب وردگان کا واسطہ اور جو جو لوگ نبی کے حمایت میں اٹھ کے بولتے ہیں اور اس منصب پہ بولتے ہیں انشاءاللہ تعالی ضرور اللہ تعالی نبی کے وسیلی سے ان کا حمایت اور نصرت فرمائے گا اور ایک میں اور ایک اقدام ہے جس کا میں علماء کرام بیٹے ہیں اور ذکر ابھی پہلے صدر صاحب نے تفصیل سے اس پہ بات کی تو پرامنسٹر صاحب نے مجھے کہا کہ قادری صاحب ہم رمضان میں مسجد کس طرح بند کریں گے اللہ کی ذکر کی نماز کی تراویح کے تلاوت کیلئے ہم مسجد یں کس طرح بند کریں گے میں تو نہیں بند کر سکتا پہ نے فرمایا کہ آپ علماء سے بیٹے اسوپیز بنائیں اور ان اسوپیز کے ذریعے سے مساجد کو کھلا رکھے پاکستان میں علماء کے ساتھ ہم بیٹے الحمدللہ علماء کے تعاون سے ریکارٹ پہ ہے یہ بات رپورٹ ہے یہ بات کہ سب سے زیادہ اسوپیز کو جہاں پہ فالو کیا گیا اور مساجد میں فالو کیا گیا اور میں شکر اور فخر سے بات کہہ سکتا ہوں کہ پچھلے رمضان میں رمضان دو ہزار بیس میں دنیا کے ایک ملک میں مساجد کلی رہی اور اسلامی جمہوریہ پاکستان تو عمران خان کا ملک تھا میں میں آخر میں انشاءاللہ تبارک وطالہ پھر قواریت کا ایک ماحول بنانے کی کوشش کی گئی تھی شیعہ سنی بریلوی دیوبندی کو لڑانے کی کوشش کی گئی تھی اس ملک کو یمن شام لیویا عراق بنانے کی کوشش کی گئی پچھلی کی طرح پاکستان کو تباہ کرنے کی کوشش ہی کوشش ساری الحمدللہ یہ کوشش بھی اللہ نے ناکام بنا دی ہے اور علماء کے تعاون سے علماء کے مشاورت سے انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے اور اس طرح کی کوشش کو ناکام بنائیں گے جو موجودہ فرانس کا صورتحال ہے اور جس طرح پرامسٹ نے اس کا جواب دیا ہے موجودہ ہفتہ آج کے جمعے سے اگلے جمعے تک ہم حکومت پاکستان پرامسٹ صاحب کی ہدایت ہے کابینٹ میں اس دن آپ نے فیصلہ کیا تھا کہ ہفتہ عشق رسول منائیں گے ملکی سطح پر سوبائی سطح پر ڈیویجنل لیول پر ڈسٹرک لیول پر محافل سیرت النبی ہوں گے محافل ملاد ہوں گے محافل نات ہوں گے اور جس طرح یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے نبی سے بہزار ہو جائے ہم بتائیں گے کہ ہمارا رشتہ اور پختہ سے پختہ تر ہوتا جا رہا ہے اس کے حوالے سے تمام سوبائی حکومتوں کو ہماری پر مستر صاحب کی طرف سے ہدایت جا چکی ہے اور آپ بھی اس حوالے سے اپنا احتمام اور انتظام اور اپنا جوش کا اظہار کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت کا اظہار فرمائے اسلامی ممالک کے سربراہان کو پرامیسٹر صاحب نے سربراہان حکومت اور سربراہان مملکت کو خط لکھے جا چکے ہیں اور کچھ سربراہان ایسا قانون متعارف کرایا جا سکے جس میں بتایا جائے کہ اظہار ازادی رائے کیا ہے کیا نبیوں کی تحقیر اور توہین یہ اظہار ازادی رائے میں آتا ہے ہرگز نہیں اس کے حوالے سے پرامیسٹر صاحب چاہتے ہیں کہ وائیسی کے لیول پر چند اسلامی ممالک اس کو لیٹ کرے اور ایک کنونشن بین کہ میں دنیا کے اس دنیا اسلام کے قانوندانوں کو اکٹھا کروں گا اور چارلی ہیپڈو اور جس طرح اور اس طرح کے مجلے ہیں ان کے خلاف ہم ایک قانونی پیٹیشن اور کیس فائل کریں گے انٹرنیشنل کسی فورم پہ کل پرامیسٹر صاحب نے مجھے کہا کہ آپ میری طرف سے خلظہر کو کہے کہ پاکستان سے آپ کو جس طرح تعاون چاہیے پاکستان اس طرح آپ کے ساتھ تعاون کرے گا رہا بات کہتا ہوں اور وہ ہے کہ علمان کوئی چار پانچ ہزار علمان پاکستان جس میں سنی شیعہ بریلوی دیوبندی علی حدیث سب شامل انہوں نے ایک ڈاکومنٹ سائن کیا ہے پیغام پاکستان کے نام سے اور وہ ہماری ملک کی آئین کے بعد سب سے مضبوط تر بیانیاں ہیں ہم اس کو انشاءاللہ مضبوطی سے پکڑیں گے اور اس ملک میں اتفاق اور اتحاط اور ایک جہتی کی فضاء کیلئے کوشہ ہوں گے لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں اور نے مسلح فواج نے پاکستان کو بچانے کے لئے جو قربانیاں دی ہے وہ قربانی ہمارے سر اور آنکھوں پہ ہے اور وہ لوگ جو فوج کو برا بلا کہنا چاہتے ہیں آرمی چیف کا مطلب کیا ہے فوج کو برا بلا کہنا وہ اس مضبوط ترین ادارے کو جس اداری کی وجہ سے پاکستان یمن شام عراق فلسطین لیبیا بننے سے بچ گیا ہے وہ پاک فوج کا ادارہ ہے اس ادارے کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ یہ علماء یہ مشایخ اور انشاءاللہ ان کے لاکو کروڑوں پیروکار ان ازائم اور ان کوشش کو ناکام بنائیں گے اور ان کا یہ منحوس بیانیاں ان کے مو پر واپس پینک دیں کے وما علینا اللہ الولا